تو انگریزی بولنے کے لیے آج ہم سٹارٹ کریں ٹرائے مووی کا سین نمبر ون اوپننگ سین ہے انگریزی سنوا سنوا کے میں آپ کو ٹریننگ دیتا ہوں گھورے کیسے بولتے ہیں تو چلیں ہم پرپر سنتے ہیں وہ کیسے بول رہے ہیں اور پھر آپ بھی آہستہ آہستہ اسی طرح بولنے لگ جاؤ گے اوپننگ سین چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بہت سمپل ایک ڈائیلوگ ہے بہت ہی منالوگ ہے بلکہ من آدمی انسان آہانٹڈ ان کو خوف آتا ہے ان کو عجیب لگتا ہے ہانٹ کرنا کسی چیز سے ہوں کہتے ہیں ڈر جاتے ہیں ڈرتے ہیں خیف بہم کھاتے ہیں من آہانٹڈ انسان اس بات سے ڈرتے ہیں کیا جو لافانیت ہے جو قائم رہنے والی کوئی انڈر جس کو نہیں ہونا وہ جو زندگی ہے جو کبھی انڈر نہیں ہونی ٹھیک ہے اس کے بارے میں انسان بڑا خائف ہے ٹھیک ہے ہانٹ کر رہے ہیں اس کو پتنی خوف آ رہے ہیں اچھے ایک تو آپ نے سنا ہانٹڈ اور دوسرا آسک ان دونوں سے ایک چیز آپ کو بتاؤں یہ بریٹیش لانگویج ہے ہانٹنگ لکھنے میں الف سے اے سے آتا ہے تو اگر اس کو بولیں تو وہ بنتا ہے ہانٹڈ اگر امریکن میں بولو تو بریٹیش میں بولو تو ہانٹڈ او کی آواز دوسرا اگلا بریٹیش میں آسک بولتے ہیں امریکن میں ایسک بولتے ہیں تو یہ جو بندہ بول رہا ہے بریٹیش سائیڈ بریٹیش سائیڈ آپ کو بتایا ہے نا میں نے باہر بار بتاتا ہوں کوئی ڈبلمبی چوڑی ڈیٹیلیں نہیں ہیں بولنے کی بولی جانے والی رنگوی کہ وہ چند ایک چیزیں ہیں وہ چند چیزیں اگر آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں چھٹکی والا کام ہو جائے گا انگریزی بولنا آپ کے لئے اور اگر وہ نہیں آتی ہیں تو پوری عمر کا پینڈا نہیں آتی چند ایک چیزیں ہیں کون سی ہیں بتاتا ہوں آسلفس میں بار بار بتاتا ہوں اے آر ای آر او آر یو آر ٹھیک ہے اے آر ای آو یو آر ایچ آو یو آر یہ سب کو آپ نے علمدہ کر رہے کہ بولنے اس نے آور سیلف نہیں بولا آسلفس بولا سنیے غور سے سنیے دوبارہ آور سیلف نہیں آور سیلف بھی ٹھیک ہے غلط نہیں ہے موسٹ کامن آر سیلف وہ جو آور ہے اس کو بھی علمدہ بولنے ویل آور کو ویل آ تو ویل اور آ ملائیں گے کیونکہ آ علیف سے شروع ہو رہا ہے وول سے سٹارٹ ہو کوئی ورڈ تو اسے پچھلے ورڈ کے ساتھ ملا کے بلتے ہیں تو ویل آر نہیں یا ویل آور نہیں ویل آ ٹھیک ہے ویل آ ہونا چاہیے میں نے بتایا تھا کہ اے آر ای آر کی آواز علمدہ بولنی ہے لیکن اگر اگلہ ورڈ کوئی ورڈ سے سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کے رے کو بولیں گے تو ویل آر ایکشنز آر اب رے بولا ہے ویسے آ بولا جائے گا کیونکہ آگے ایک ورڈ ہے ایکشن علیف سے بن لکھا جاتا ہے تو اس لیے آ کی بجائے آر ایکشنز بولا جائے گا ویل آر ایکشنز ویل آر ایکشنز ایکو ایکو آس دا سینٹریز کیا ویل آر ایکشنز ہمارے جو اقدام ہیں جو ہم کردار ادا کریں جو لائف ہم گزاریں ویل آر ایکشنز ایکو ان کی گونج آئے گی اس دور میں بھی گونجیں گے لانگ آفٹر وی آ گان لانگ وہ بولے گا آفٹر کیونکہ بریٹش ہے امریکن والا اسی لفظ کو آفٹر بولے گا ویل آر ایکشنز ایکو ایکو آس دا سینٹریز کئی صدیوں تک ہمارے ایکشنز کو ہماری جو کردار ہیں ہم نے آج جو کردار ادا کریں کہ کیا کئی صدیوں تک اس کو یاد رکھا جائے گا اس کی گونج وہاں تک جائے گا ویل سٹرینجرز ہیر آر نیمز کیا اجنبی لوگ انجان لوگ جو ہمیں نہیں جانتے ہوں گے اس دور میں کیونکہ وہ ایک نیا دور ہوگا آج سے سال سال دو سو سال ہزار سال بعد ٹھیک ہے ویل سٹرینجرز ہیر آر نیم کیا ہمارا نام اتنا قائم رہ پائے گا کہ آنے والے دور کے انسان انہیں جان پچائیں آج کوئی ایسا کام کرو کہ بڑا تو ہی جان پائیں گے تو من انسان جو نے اس بات کے بارے میں بڑے غور و فکر کرتے ہیں بڑے ان کو خوف ہے خائف ہے کہ ہمارے نام کیا پکارا جائے گا آنے والے دور میں کیا ہمارا ایکشن اگلے دور کی میں گونجے گونجے کی اس کی اور ہر مہینے ہم دس سٹوڈنٹس کو لکی ڈرا کے ذریعے فری کورس لیتے ہیں آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیجئے اور انسٹاگرام میں لکی ڈرا لکھ کے میسیل کر دیجئے لنک نیچے ہے جا کے فالو کرو اور آپ بھی اپنا موقع پاؤ فری کورس لیتے ہیں کیا اجنبی لوگ جو آنے والے دور کے ہوں گے ان کو ہمارا نام سنائی دے گا کیا ہم سنیں گے وہ ہمارا نام ہم جب جا چکے ہوں گے جب ہم مر خب چکے ہوں گے آگے آنے والے دور میں آزار سال بعد کئی صدیوں بعد اور وہ سوچیں گے کیا غور کریں گے اس بات پر کیا ہم کون لوگ تھے کیا صدیوں بعد جب ہم نہیں ہوں گے تو آنے والے دور کے انسان کیا ہمارا نام سنیں گے کیا وہ اس بات کو غور کریں گے کیا ہم کون لوگ تھے ہم کتنی دریلی سے لڑے ہم کتنی دریلی سے لڑتے تھے اپنے دور میں کیا آنے والے دور کے لوگ یہ جان پائیں گے how fiercely we loved how fiercely we loved fierce کہتے ہیں شدید کو fierce اس میں بھی رے آرہا ہے لیکن بولا نہیں جا رہا fiercely لفظ کہا ہے fiercely how fiercely کتنی شدید طریقے سے ہم we loved ہم محبت کرتے تھے ہم کتنے دلیرانہ طریقے سے لڑتے تھے اور کتنی شدید محبت کرتے تھے کیا آنے والے دور کے لوگ اس بات کو جان پائیں گے کیا ان تک ہماری بات پہنچے گی آنے والے دور میں ہمارے نام کی گونج ہوگی رائٹ آپ نے سننا ہے اور پہلے آپ نے بتانا ہے کیا کہا ہے پھر میں آپ کو help کروں گا ایک دو مرد میں play کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں پھر میں elaborate کروں گا وہ کیا کریں تاکہ آپ کی training ہو سکیں یہ کیا بولا ہے good day for the crows کیا بولا ہے good day good day آج ایک اچھا دن ہے for the crows فار کے بارے میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ فار کا آپ نے صرف fake ہی آواز لینے ہیں اور اگلے ورڈ کے ساتھ ملا کے بولتا ہے فار دا نہیں ف دا فار می نہیں ف می فار یو نہیں ف یو فار کنٹری نہیں ف کنٹری فار لرننگ نہیں ف لرننگ تو آپ نے دیکھا فار کا صرف ف آواز لی جائے گی اور اگلے ورڈ کے ساتھ ملا کے اسے بولا جائے گا good day for the crows پھر سنیں good day for the crows I told you yesterday and I'll tell you again today بہت سمپل I told you yesterday good day for the crows I told you yesterday I told you yesterday told second form اور ساتھ yesterday بھی کر دیا کل میں نے تمہیں بتایا تھا I told you yesterday and I'll tell you again today and I'll and I will and I'll tell you again today and I'll tell you again today remove your army from my land بہت سمپل لینگویج ہے بہت سمپل آپ اس کو دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ریزی آپ کی سیدھی ہوتے جائیں گے remove your army from my land آپ نے ستھ ستھ سن لیا بری کیوں میں کھول دیتا آپ کو remove your army from my land آپ کو ریمووو لگ رہا ہے لیکن اس نے we move بولنا ہے لیکن کیا we move بولنا ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں نہیں صحیح سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاں اسے remove بولا جاتا ہے رے واضح ہوتا ہے گورے جو ہے وہ رے کو اگر بولنا ہو تو we کے اندر پیکنگ کر دیتی ہے remove 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 آپ کو ایسے لگ رہا ہے میں we بول رہا ہوں we move back end سے زبان تالو کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے remove remove لیکن front سے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے پیچھے رکھیں گے remove تو یہ دونوں کام ایٹر ٹائم جب ہوتے ہیں تو انگریز کا آر نکل آتا ہے ہمارے ہاں تو رے واضح ہوتا ہے گورے اس کو مکس کر کے بولتے ہیں وی کے ساتھ remove یو آمی یو میں دیکھیں یو آمی آرمی نہیں رے نہیں بولا کیونکہ میں نے بتایا ہوا کہ a r e r i r o r u r a r e o u r h o u r ان سب کو آپ علیم ادا کر کے بولتے ہیں تو آرمی میں a r آرہا ہے تو بولیں گے آمی i like your land i like your land مجھے تمہاری زمین پسند ہے i like your land i think we'll stay i think we'll stay وہ جو i e بولتے ہیں میں بتاتا ہوتا ہوں آپ کو اس کے تین ورزن i i i اور a تو آپ i بہت کم استعمال ہوتا ہے گورے بھی کم استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں کہ موجزیس نہیں کرتا میں نے اس کی ریشو نکال لیے i 5% i 10% اور a 85% یہ میرا فارمولا ہے کوئی کتاب میں نے نکھا ہوا تو یہ جو میری ابھی تک کی فائننگ اس کے مطابق میں نے آپ کو ایک assessment دے دی ہے تھوڑا پوری چی ہو سکتا ہے لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے زیادہ آپ نے a کرنے i like your land from my land i like your i like your land i بول i like your land مجھے آپ کی زمین پسند ہے i think we'll stay i think we'll stay we will stay stay نہیں stay i think we'll stay i like your soldiers too اب آؤ دیکھیں i like your soldiers میں نے بولا تھا نا کہ i کی آواز i i اور a اب اس نے بولا i like your soldiers too they fought bravely yesterday they fought وہ لڑے bravely بڑی بہادری سے yesterday کل گزرے گل میں اور کیجئے yesterday میں بھی yesterday er اس میں بھی کٹا لگی yesterday they fought bravely yesterday they fought bravely yesterday کل وہ بڑی بہادری سے لڑے not well but bravely not well but bravely اچھا نہیں لڑے لگن جتنا بھی لڑے دلیری سے لڑے اچھا نہیں لڑے لڑنا انہیں اچھا نہیں آتا لگن لڑے دلیری سے not well they won't fight for you they won't fight for you وہ تمہارے لیے نہیں لڑیں گے تمہاری طرف سے نہیں لڑیں گے تمہاری طرف داری وہ نہیں کریں گے they won't fight for you would not کو reduce کر کے won't won't کا ٹی بول لو تو ٹھیک ہے یا they won't fight for you ٹی نکال دو زیادہ بہتر ہے ادھر بولا جائے آپ سرور نہیں کہ یہ حرف آخر ہے آپ کو میں چوئیس دے تو they would not fight for you they won't fight for you they won't fight for you without ٹی بھی آپ کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ بہتر ہے not well but bravely they won't fight for you that's what the مسائلین said that's what the مسائلین said مسائلین ان کے کوئی بزرگ جائے سے ہمارے وارش شاہ بابا فرید بلے شاہ جو بزرگ ہیں ان کے اولیاء اللہ جیسے ہمارے ہوتا ہے ان کے جو دنال ہو گئے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو گزر چکے ہیں they won't fight for you that's what the مسائلین said and the اکارڈیان and the اکارڈیان and the اپیان and the that's what the مسائلین said and the اکارڈیان and the اپیان یہ تین کو بزرگوں کے نام لے رہا ہے گزرے زمانے میں جو بارے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا that's what the اکارڈیان یہ سب نے کہا تھا کیا کہا تھا and the اکارڈیان and the اپیان now they all fight for me now they all fight for me اب وقت آگیا ہے کہ یہ بزرگ کہے گئے ہیں پہلے بہت بڑی پہلے پسوین کو ہی کر گئے ہیں کہ now they all fight for me اب وہ وقت آگیا ہے کہ تمہارے فوجی جو ہے سب وہ میری طرف سے لڑیں گے میرے حامی ہو جائیں گے they all fight for me یعنی تمہیں چھوڑ کے میرے ساتھ آ جائیں گے اور میری طرف سے لڑیں گے now they all fight for me اچھا بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں انگریزی کی آپ کو اس ویڈیوز جو میں دیکھتے ہیں اس میں بڑی کھول کے بیان کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے اور آپ اس میں سے سیکھتے ہیں اب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں پیس کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے آپ ویڈیو دیکھا بھی کیجئے لائک اور فالو ضرور کر لیے دیں فالو کر لیں گے آپ کو ویڈیو ملتا ہے اپنے خیان رکھی اگلی ویڈیو کے جاتے نہ کریں